نمازکار میں آپ کا ٹاپ ریپورٹر میں سوگت کرتا ہوں تو اس ویڈیو میں مجھے آپ سبھی سٹوڈن کے ساتھ ایک اچھی خبر شیئر کرنی ہے کچھ دن پہلے میں نے آپ کے ساتھ بات کی تھی ایم سائے کی بورڈ اور گورنمنٹ کو چینجز کرنے والی ہے تو یہاں پر ایک مین چینجز آ گیا ہے ایسا پوسیبلیٹی ہونے والی ہے کہ انڈیا میں جتنے بھی ایم بی بی ایس کے انٹرنس ہیں ان سبھی کو پروپر سیلری دی جائے گی تو اب جو ہے ان کا یہاں پر کانفرمیشن آ گیا ہے اور یہ سبھی ایم بی بی ایس کے سٹوڈن کے لیے گوڈ نیوز ہے اور میں آپ کو اس کے پہلے سمجھا دیتا ہوں کہ ابھی کا سینیریو کیا تھا تو آپ سبھی کو پتا ہوگا کہ گورنمنٹ میڈیکل کالیج ہوتا ہے اور پرائیوٹ میڈیکل کالیج ہوتے ہیں اور فور یئر کی پڑھائی کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد ایم بی ایس کے کورس میں ون یار کا کمپلسری انڈنسیب رہتا ہے یہ ون یار کے انڈنسیب میں سٹوڈن کو سٹائپن دی جاتی ہے پر منت اب گورنمنٹ میڈیکل کالیج میں یہ سٹائپن جو ہے کافی ہائی رہتی ہے up to 20,000 پر منت سٹوڈن کو دیا جاتا ہے اسی طریقے سے پرائیوٹ میڈیکل کالیج میں یہ سٹائپن جو ہے کافی کم رہتی ہے اور کوئی کے کالیج میں سٹائپن دیتے بھی نہیں ہیں سٹوڈن کو فری میں ان کا کام کرنا پڑتا ہے اب سٹوڈن جو ہے دونے کیٹیگری میں گورنمنٹ اور پرائیوٹ کالیج میں محنت اور ورک جو ہے ایکوالی کر رہے ہیں ان کو کام کافی سارا کرنا پڑتا ہے انڈنسیب میں لیکن سیلری میں اتنا ڈیفرنس ہونے کے وجہ سے ایم سیئے نے ایک نیا رول ابھی سٹیبلیس کرنے والی ہے یہ رول میں جتنی بھی سیلری گورنمنٹ میڈیکل کالیج میں دی جاتی ہے اتنا ہی سیلری پرائیوٹ میڈیکل کالیج میں دینی پڑے گی تو یہاں پر اسی کے ریگارڈنگ میرے پاس آرٹیکل ہے ایم سیئے ریسنٹلی یہ رول پاس کرنے والا ہے موسٹ لائکلی نیکس ٹوڈیک میں یہ رول پاس ہو جائے گا اور یہاں پر ایسا لکھا گیا ہے کہ سٹائپن پرائیورٹی جو ہے لانگ سٹینڈنگ ڈیوانڈنگ ہے ایم بی بی ای سٹوڈنٹ کا اور پہلے جو ایم سیئے تھا انہوں نے یہ رول پاس نہیں کیا وہ لوگ کافی سارے بہانہ بنا رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ ان کے انڈر میں نہیں آتا ان کے پاس پاور نہیں ہوتے لیکن یہ جو نیا بورڈ آف گورنمنٹ ہے وہ لوگ کافی اچھا کام کر رہے ہیں وہ لوگ یہ آرڈر پاس کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں اور کچھ ہی دنے میں یہ نیا رول پاس ہو جائے گا تو آپ سبھی سٹوڈنٹ کے لیے یہ کافی اچھی بات ہے کہ اگر آپ کو ایم بی بی ایس کا ایڈمیشن مل جاتا ہے تب آپ کو جب انٹینسیب کے وقت کافی کام آئے گا کیونکہ ڈیفرنس جیسے میں نے بتایا کافی بڑا ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ پرائیوٹ میڈیکل کالیج میں جو سٹوڈنٹ ہے ان کے لیے یہ انفیر ہے اس لیے جو نیا رول آئے گا سب کے لیے بینیفیٹ رہے گا اور مجھے بس اتنا ہی شیئر کرنا تھا یہ ویڈیو ہم یہی سماپت کرتے ہیں اگر آپ کا یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور ایسے ہی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہوں تو نیچے جو سسکرائب کا بٹن ہے جو لائک کا بٹن ہے انہیں دبانا نہ بھولیے دھنیواد